اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں گولڈن فیملی کے پیٹریچ کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک پرچی ملی تھی اور اس پرچی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دومسٹے ٹاؤن میں ان کے جتنے بھی سانتھی ہے وہ سب ہی مارے گئے ہیں وہی جو یہ فیملی کو مار نکلے گئے تھے اور پھر ادھر یہ پیٹریچ اپنے بچے وے سانتھیوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم سب ہی لوگ کو میری رکشہ اچھے طریقے سے کرنی ہوگی کسی کو بھی یہاں اندر مت گھسنے دینا تب ہی یہاں پر یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر جینشنگ کسی سسپیکٹ کو یہاں اندر لے کے آیا تھا میں نے اسے منا کیا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا وہ کہتے ہیں اچھا تو چلو سیل میں چل کر دیکھتے ہیں وہی پیلے والے بندے کے بارے بات کر رہے تھے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جب وہ لوگ سیل میں پہنچتے ہیں تو وہ پیلے والا بندہ بے ہوش پڑا تھا تو وہ جو نینجا والا ہوتا ہے وہ اسے اٹھانی ہی پوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی آنکھیں کھولو بوس یہاں پر کھودا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کیا بگ پاس کر رہے ہو میں یہاں کا بوس تھوڑے نہ ہوں وہ ایسے ہی نیند میں ہی بڑھ بڑھا رہا ہوتا ہے پیٹریچ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس کے موہ پر جڑھ دیتے ہیں ایک زوردار مکہ اور تب اس کی نیند کھل جاتی ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ کون ہو تم اور تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے مارنے کی تو پیٹریچ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں گا تھا اپنی آنکھیں تو کھولو وہ آنکھیں کھلتا ہے اور کہتا ہے اوہ بھائی یہ آپ ہیں تو پیٹریچ کہتا ہے کہ بتاؤ وہ درویس کہاں پر ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں یہی پر ہے یہی پر ہے وہ انہیں ڈاورز کے پاس لے جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے دیکھئے بھائیہ میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ یہی پر ہوگا اور ویسے بھی اتنا چھوٹا ڈاورز کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے لیکن اس کمبکت کی ہمت تو دیکھئے اتنا مارنے کے بعد بھی یہ ایسا سو رہا ہے وہ بھی چین کی نیند کھرارٹے مار کے وہ چابوک اٹھا لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ذرا بھی چندہ مت کریے مار رہا ہوتا ہے گھما گھما کے چابوک کو اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ویسے مجھے آج کتنا کتنا کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے آج میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں میں تمہیں مار مار کے تمہاری کھال کو دھیڑ دوں گا اور وہ چلا رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے لیکن یہ سنی نہیں رہا ہوتا ہے یہ بار بار اسے لگتا ہے اور مارتے جا رہا تھا لیکن تب بھی پیٹریش آتے ہیں اور اس بندے کو روک لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز یہ آواز تو کہیں سنی سنی سے لگ رہی ہے تو وہ پیلا والا بندہ کہتا ہے کیا ہوا بھائی کیا آپ کو فکنا ہے کیا تو پھر اس کے بعد پیٹریش اسے روک لیتے ہیں اور ادھر یہ بندہ چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے پیلے والے سے کہ بے کوف کہیں کہ تمہاری اتنی ہمت تم اپنے ماسٹر کے اوپر اتنے سارے حملی کیا جا رہے ہو وہ بھی چابق سے روکم میں تمہیں بتاتا ہوں تم مرنا چاہتے ہونا تب ہی یہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ جو پیلا والا بندہ ہوتا ہے وہ پیٹریش کے پیچھے چھپ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بھی یہ آواز کہیں سنی سنی سی لگ رہی ہے تو وہ پیٹریش اس کے پاس جاتے ہیں اور جیسے نکاب بتارتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے یہ تو انہی کا بیٹا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بھاوک ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بیٹا تم ذرا بھی چنتا مت کرو تمہارے ڈائیڈ اب یہاں پر آ چکے ہیں پیٹریش اس بندے کا کالر پکڑ لیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا بتاؤ یہ کیونگیون کیا یہاں پر آیا تھا وہ کہتا ہے کیا کیونگیون نہیں میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا جو یہاں پر آیا تھا وہ تو بس وہ ماسک والا بندہ تھا جو یہاں پر آیا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جاؤ شائعوں کو دیکھنا چاہتا ہے پیٹریش کو ابھی ساری باتیں سمجھ میں آ چکے ہوتی ہے کہ آخر کیونگیون نے ہاں پر کیون آیا تھا اور اس کا کیا پلان تھا وہ ترنت ہی اپنے بندے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ جاؤ کے شیل میں جا کر دیکھو کیا وہاں پر کچھ گڑبر ہوئی ہے یا پھر نہیں تو وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو جو پیلا والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فیملی ہو گئی ہے میرا ایسا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھا وہ بندہ ماسک والا بندہ وہ تو وینشنگ فیملی سے تھا اور اگر ہماری جین فیملی اس کے ٹچ میں رہے گی نا تو ہم لوگ بہت آسمان تک جا سکتے ہیں بہت سارا پیسہ ہے ان کے پاس اور پھر پیٹریش کا اور بھی آگے مزاک اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں ہاں مجھ پتا ہے تم یہی سوچ رہے ہونا کہ میں تمہاری پیٹریش کی گدی چھیننا چاہتا ہوں لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے مند میں تمہارے لئے ایسا کوئی بھی خیال نہیں ہے تب تک وہ بندہ بھی وہاں پر آ چکا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ جو دوسرا قیدی ہے وہ وہاں سے بھاگ چکا ہے لیکن یہ جو پیلا والا ہے یہ ابھی بھی اپنی بکواس جاری رکھتا ہے جس سن کر پیٹریش کا موٹ پہلے ہی خراب تو اور خراب ہو جاتا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں ایک ضردار پنچ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بے وکوف کہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں مار ڈالوں گا اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو وہ اتنا تیز پنچ ہوتا ہے کہ جو دیوارے ہوتی ہے سیل کی وہ بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے بہتنا خطرناک طریقہ سے مارا گیا ہے لیکن دیوار امبوچہ سیمنٹ کا نہیں بنا ہوگا اس لئے ٹوٹ چکا ہے اور ادھر یہ پیٹریش کہہ رہا ہوتا ہے یہ کینگیون کیا ہے یہ یہ کینگیون پینگیون جیسا نام اگر تم آج سٹارک ایڈمی میں چھوپے ہوئے ہوگے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں تمہیں ڈھون کے باہر نکالوں گا اور پھر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا اگلے سین میں ہمیں کینگیون کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کا وہ سپیریچول افتار بھی آیا ہوتا ہے کینگیون اس سے پوچھتا ہے کیا ساری چیزیں سوٹ آٹ ہوٹ چکی ہے وہ کہتا ہاں سب چیز اگدم سوٹ آٹ ہے تو وہ اپنے سپیریچول انرجی کو واپس بلا لیتا ہے جب اس کی انرجی پوری ترکے سے اس میں واپس آ جاتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سپیریچول انرجی بھی سپیریچول انرجی کو ایبزوب کرتی ہے مطلب جو اندر کی انرجی ہوتی ہے اور اس نے جو سپیریچول انرجی ایبزوب کی تھی تو اب اس کے اندر آ چکی ہے تو اس کا لیول بڑھ چکا ہے لیکن ایک ہی بات کافی عجیب ہے کہ اس کا جو سپیریچول انرجی ہے وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے اس لئے وہ زیادہ انرجی کو اپنے اندر ایبزوب نہیں کر سکتا ہے ورنہ یہ اور لیول اوپر جا سکتا تھا تب ہی ہمیں پیٹریچ کی آواز کو سنایا جاتا ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں کنگیون چھوٹے کیڑے مکوڑے کہیں کہ چل دکھا رو اور وہاں سے باہر نکلو ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے سارے سٹوئنٹ ہوتے ہیں باہر میں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو جن فیملی کے پیٹریچ شاکری یہ یہاں پر کس لے آئے ہیں اور یہ کنگیون کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں دوسرا لگیتا ہے رکو کنگیون تو وہی ہے نا روکی کنگ اور ادھر سارے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور ادھر ایلڈر بھی باہر نکل جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جن فیملی کے ماسٹر آپ اتنی دیر رات کو یہاں پر کیوں آئے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے ہمارے ایک ایڈمی میں آنے کا وہ بھی اتنی دور سے تو وہ کہتے ہیں آپ تو ایلڈر ہیں تو وہ جو پیٹریچ ہوتے ہیں وہ ایلڈر کو ساری باتیں بتانے لگتے ہیں جو کیونگیون ہے اس نے سب سے پہلے تو ان کے بیٹے کو مارا پھر دوسرے بیٹے کو بہت بری طریقے سے گھائل کر دیا اور ان کے سل میں جو کہہ دی تھا اسے بھی وہ بھگا کر لے گیا ہے تو وہ ایلڈر ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہہ سچ مچ اس نے ایسا کیا وہ پیٹریچ کہتے ہیں کہ ایلڈر آپ اس کے دوست ہیں اگر تم نے آج اسے میرے حوالے نہیں کیا تو تم یہ مت بھولنا کی پاسٹ میں کیا ہوا تھا تو وہ ایلڈر تو ہوتا ہی ہے اس کا چھیلہ اور کہہ رہا ہوتا ہے ماسٹر جن آپ کو ضرور کچھ غلط فیملی ہوئی ہے ہمارے اکیڈمی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ہمارا اکیڈمی ایسے سب چیزوں میں کبھی پڑتا بھی نہیں ہے وہ ایلڈر کہنے لگتے ہیں آئیے نا سر میں آپ کو ادھر لے چلتا ہوں جہاں پر وہ گیا تھا اور وہ منیون بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا کہ چلو مجھے ہیلپ مل گئی اس بچے نے ایک بہت بڑے آدمی کو اس پر اوفینڈ کیا ہے اب تو وہ نہیں بچنے والا ہے اس پر اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کیونگن خود وہاں پر آ چکا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہیں بھی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بندہ اتنا زیادہ اگریسیب کیوں ہو رہا ہے یعنی بھی جہاں اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے اتنا بھی نہیں پتا ہے کیسے حملہ کرنا ہے یا پھر ریٹریٹ کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچے کوئی بہت بڑا کارن ہونے والا ہے اور پھر وہ جو پیٹریش ہوتے ہیں وہ یو کونگ کو پہچانتے تو نہیں ہے تو وہ ایلڈر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا یہی ہے کونگ وہ کہتے ہیں ہاں سر یہی وہ بچہ کونگ ہے تمہیں اس کا بھرپائی کرنا پڑے گا لیکن تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کونگ جو ہوتا ہے اس چیز کو سامنے لے آتا ہے اور جیسے وہ سامنے لاتا ہے بڑے ایلڈر اسے بچانے کے لئے باہر نگل چکے ہوتے ہیں اور ہمارے اپیسوڈ ہی پہ ختم ہوتا ہے لیکن رک جاؤ ایک بات پوچھ رہا ہے جیسے مان لیجئے کہ آپ نے ابھی یوٹیوب کھولا ہے تو یوٹیوب کھولتے ہی کے ساتھ میرا ویڈیو مان لیجئے نیچے آ گیا ہے اور اس کے نیچے 5 سٹار وہ لوگ ریٹنگ مانگتے ہیں نا کہ آپ اس ویڈیو کو کتنا ریٹنگ دینا چاہیں گے تو آپ لوگ ویڈیو کو 5 سٹار ریٹنگ دے دیجئے گا اس سے بہت ساتھ مدد ہو جاتی ہے اور اگر آپ لوگ ایسے کریے گا تو ڈیلی ویڈیو آتے رہیں گے 5-6 ویڈیو کی تعداد آگے آکے بڑھ بھی سکتی ہے تو اس لئے 5 سٹار ریٹنگ دے دیجئے گا اور اگر کسی کا آیا ہو یا آتا ہو تو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتا سکتے ہیں تو بس یہ پیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلا ویڈیو جلد ہی آ جائے گا دوپہر تک آ جائے گا